مدینہ رمضان میں پورا مدینہ اشیائف اور نوش لے کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتا ہے دستر خوان بیچھا دیے جاتے ہیں میزمانوں کے بچے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دالانوں ستونوں اور دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مہمان نظر آتا ہے وہ اس کی ٹاموں سے لپٹ کر افتار کی دعوت دیتے ہیں مہمان دعوت قبول کر لے تو میزمان کے چہرے پر روشنی فیل جاتی ہیں نامنظور کر دے تو میزمان کی پلکیں گیلی ہو جاتی ہیں میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا تو ایک سات آٹھ برس کا بچہ میری ٹانگ سے لپٹ گیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا چاچا چاچا آج آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے میں منجمیت وجود ایک نیل گوش و علال سل عرض اٹھا میں نے جکر اتکے ماتوں پر بوسا دیا اور سوچا کہ یہ لوگ واقعی مستحق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے گھر سے اٹھ کر ان کے گھر آٹھ ہرتے اور پھر واپس نہ جاتے وہاں روزہ اتھر کے قریب ایک دروازہ ہے باب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارک میں قیام فرماتے تھے افتار کا وقت ہوتا دسترخان بچھتا گھر میں موجود تمام خجورے اور دودھ کا ایک آت پیالا دسترخان پر چندیا جاتا سیدنا حضرت بلال حبشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازان کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ باہر دیکھئے باب جبرائیل کے پاس کوئی مسافر تو نہیں آپ اٹھ کر دیکھتی واپس آ کر ارز کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک مسافر بیٹھا ہے آپ علیہ السلام خجور اور دودھ کا وہ پیالا باہر بجوا دیتے میں جو ہی باب جبرائیل کے قریب پہنچا میرے پیروں کے ناکھنوں سے ران کھیٹیوں تک ہر چیز پتھر ہو گئی میں وہیں بیٹھ گیا باب جبرائیل کے اندر ساتھ ہٹ کر حضرت عائشہ کے خجرے میں میرے حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں میں دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا آج بھی رمضان ہے ابھی چند لمحوں میں ازان ہوگی ہو سکتا ہے آج بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں ذرا دیکھیں باہر کوئی مسافر تو نہیں اور ام المومنین اس کریں گی یا رسول اللہ باہر ایک مسافر بیٹھا ہے شکل سے مسکین نظر آتا ہے نادم ہے شرمسار ہے تھکا ہارا ہے سوال کرنے کا حوصلہ نہیں بیکاری ہے لیکن مانگنے کی جرت نہیں لوگ یہاں کشکول لے کر آتے ہیں یہ خود کشکول بن کر آ گیا اس پر رحم فرمائیے یا رسول اللہ بیچارہ سوالی ہے بیچارہ بیکاری ہے اور پھر میرا پورا وجود آکھیں بن گیا اور سارے آزا آشن